اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا گیا فرقہ ناجیہ کی نمائن خصوصیات کیا ہیں کونسا وہ فرقہ ہے جس کو آخرت میں نجات نصیب ہوگی کیا ان خصوصیات میں کمی سے انسان فرقہ ناجیہ سے خارج ہو جاتا ہے سوال بہت اہم ہے خاص کر کے تو یا خاص کر کے ہمارے ملکوں میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان کو شبل کارا ہندیہ کہتے ہیں عربی میں شیخ کہتے ہیں شیخ سے پوچھا گیا فرقہ ناجیہ کی نمائن خصوصیات کیا ہیں کیا ان خصوصیات میں کمی سے انسان فرقہ ناجیہ سے خارج ہو جاتا ہے جواب کہتے ہیں شیخ اللہ کی توفیق سے فرقہ ناجیہ کی نمائن خصوصیات میں سب سے اہم چیز عقیدہ یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے عبادات عبادت کی جائیں جو فرض ہیں اور ان کو سنت کے مطابق کیا جائے اخلاقیات اور معاملات یہ چار چیزیں جس کی درست ہیں وہ فرقہ ناجیہ میں شمار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ طریقے کے ساتھ و بستگی اختیار کرنا بھی فرقہ ناجیہ کی صفات میں سے ہے ان چاروں اموروں میں فرقہ ناجیہ کا عامل دوسرے لوگوں سے نمائن ہے نظر آئے کہ یہ فرقہ ناجیہ میں شمار شخص ہے مثلا عقیدے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ تحید خالص کے باب میں اللہ تعالیٰ کی علوہیت ربوبیت اور اسماع و صفات کے اعتبار سے ان کا وحی عقیدہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے بہت کام کی بات کی ہے عبادات کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ عبادات کی تمام اقسام صفات ان کی مقدار اوقات مقامات اور اسباب وغیرہ کے لحاظ سے ان کی مکمل و بستگی اور عمل اس طریقے کے مطابق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ وہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں بدعات کو ایجاد نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ حد درجہ عدب کو اختیار کر رکھا ہے اور عبادت میں کسی ایسی چیز کو داخل کر کے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام سے تجاوز نہیں کرتے اخلاق کی اعتبار سے بھی آپ ملاحظہ کریں گے کہ حسن خلق حسن اخلاق میں یہ دوسرے لوگوں سے بہت ممتاز ہیں مثلا مسلمانوں کی ہمدردی خیر خواہی انبساط و انشراح قلب انشراح قلب و صدر خندہ پیشانی شیر کلامی جود و سخاہ شجاعت بسائلت اور اس طرح کے دیگر مکاروں و محاسن محاسن اخلاق میں ان کے قدم دوسرے لوگوں سے آگے ہوتے ہیں تمیز کی جا سکتی ہے کہ یہ انسان فرق ناجیاں میں سے ہے معاملات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ساتھ راست بازی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ راست بازی کا معاملہ کرتے ہیں اور خرید و فروخت کے وقت ہر بات کو بیان کر دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیان بالخیار ما لم يتفرق فَإِن صَدَقَ بَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَعِهِمَا وَإِن قَذَبَا وَقَتَمَا مُحِقَتْ بَرْكَتْهُ بِبَعِهِمَا خرید و فروخت کرنے والدونوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں اگر دونوں سچ بولیں اور عیب کو بیان کر دیں تو ان کی بے میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے اور اگر دونوں جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپائیں تو ان کی بے سے برکت ختم کر دی جاتی ہے ان خصوصیات میں کمی انسان کو فرقہ ناجیہ سے خارج نہیں کرتی البتہ لوگوں کے درجات ان کے عمال کے مطابق ہوں گے ہاں توحید میں کمی مثلا اخلاص میں کتاہی یا عبدت کا ارتقاب انسان کو بس وقت فرقہ ناجیہ سے خارج کرنے کا موجب ہو سکتا ہے اخلاق وہ معاملات میں کمی سے انسان فرقہ ناجیہ سے خارج نہیں ہوتا البتہ اس سے انسان کے مقام و مرتبے میں ضرور کمی ہو جاتی ہے اخلاق کے مسئلے میں کچھ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے خلاقیات کے سلسلے میں سب سے اہم بات اجتماعیت اور اس دین حق کو قیم رکھنا ہے جس کے مقام جس کے قائم کرنے کی اللہ تعالی نے حسب زیل آیات میں نصیت فرمائی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وسا به نوع والذین اوحینا الیک وما وسینا به ابراہیم ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اکیم الدین ولا تتفرق فیه اس سے تمہارے دین اس نے تمہارے لیے دین کا وحی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نو کو حکم دیا اور جس کی اے محمد ہم نے تیری طرف وحی بھیجی اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا گیا وہ یہ کہ دین کو قیم رکھنا اور اس میں پوٹ نہ ڈالنا اللہ تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں پھوٹ ڈالی اور فرقہ فرقہ ہو گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں ان اللہذین فرق دینہم وکانو شیعا لست منہم فی شیعا جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ہے میرے محبوب اتفاق و اتحاد اور دلوں کی الفت و محبت فرقہ ناجی اہل سنت والجماعت کا نمائع وصف ہے اجتحاد کی وجہ سے اگر ان میں اجتحادی امور میں اختلاف ہو تو اس کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے کینا اداوت یا بوض نہیں رکھتے بلکہ اجتحادی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں حتیٰ کہ وہ ایسے امام کے پیشے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں جسے اجتحادی صورت میں وہ بے وضو جانے اور وہ امام اپنے آپ کو بابزو سمجھتا ہے مثلاً ان میں سے ایک کوئی شخص کسی ایسے امام کے پیشے نماز پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہو جس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہو اور اس کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ جو پیشے نماز پڑھ رہا ہے اس کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اجتحادی مسئلہ سمجھ کر وہ اس کے پیشے نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ یہ اگر وضو کرنے کے بعد خود گوشت کھائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اونٹ کا گوشت کھائے کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن امام کے پیشے ایسے امام کے پیشے جو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کو کہتا ہے کہ برقرار ہے ٹوٹا نہیں اس کے پیشے نماز پڑھ لیتا ہے ایک تو یہ اجتحادی مسئلہ ہے دوسرا اس لیے کہ مسلمانوں میں تو فرقہ نہ بڑھے تو اس لیے یہ ایسے وہ اجتحادی مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مسلمان ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے اسی طرح وہ مسئلہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے اثر کی نماز جا کے بنی کو رائزہ میں پڑھنی ہے تو صحابہ چل پڑے نکل پڑے راستے میں اثر کی نماز کا ٹیم ہو گیا بعض نے کہا کہ نماز کا ٹیم ہو رہا ہے اور جا رہا ہے تو ہم ابھی پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا راستے میں بنی قریضہ پہنچنے سے پہلے بعض نے کہا نہیں 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ میں ہی فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے ہم ادھر جا کے پڑھیں گے کچھ نے پڑھ لی رستے میں نماز کا بقا تھا کچھ نے لیٹ کر کے پڑھی یہ جب خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا نہیں کہا اور کسی کو تانو تشنی کی کہ دونوں نے اجتہاد کیا یہ ہے فرقہ ناجیہ کی صفات شیخ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں اہل سنت والجماعت کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ متحد ہو جائیں خواہ فہم فہم نصوص کے اختلاف کی وجہ سے ان میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس معاملے میں بے الحمدللہ کافی گنجیش ہے اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دلوں میں الفت و محبت ہو اور آپس میں اتحاد و اتفاق ہو کیونکہ تفرقہ بازی مسلمانوں میں فساد کی نام پغز یہ ایک ایسا ناصور ہے کہ جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ان کے اس ناصور سے کمزوری سے دشمن باز دفعہ کافر فیدہ اٹھا دے اس میں قطن کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے تمام دشمن یہ چاہتے ہیں شیخ فرما رہے ہیں کہ مسلمان انتشار و خلفشار میں مبتلا ہو جائیں کھلے دشمن بھی یہی چاہتے ہیں اور ان دشمنوں کی بھی یہی خواہشہ کہ بظاہر مسلمان یا اسلام کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں جو بظاہر مسلمان یا اسلام کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ دوست نہیں ہیں لہٰذا واجب یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کریں جو فرقہ ناجیہ کی نمائع اور ممتاد صفت ہے یعنی ہم سب ایک قلبہ حق پر متحد ہو جائیں توحید کو مضبوطی سے ساملیں سنت پر اکٹھے ہو جائیں قسم سے میں اس رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمانوں پر کوئی دوسری قوم غالب نہیں آسکتی ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے اتنے دشمن ہو گئے ہیں کہ ہمیں کافروں سے دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سبب کیا ہے کہ اپو اپنی مسئلہ دیں قرآن و حدیث سے دوری صحابہ کے نقش قدم سے دوری یہ وہ سبب ہے کہ ہم ضلیل و خوار ہو رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ بن جائیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں کتاب و سنت پر عمل پہرا ہونا ہمارے لئے ضرور ہے دعا اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنو میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے سگیرے اور قبیرے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علی النبی موسیقی